موسیقی بہت آسان ہے یہ اور بہت مشکل ہے یہ آپ صرف اپنی مانیٹرنگ شروع کر دیں آپ میں سے ہر شخص اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ دیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت علم فرمان مبارک بھی ملتا ہے کہ جو یہاں موجود ہیں وہ باتیں جو میں کر رہا ہوں ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں ممکن ہے وہ ان سے بہتر عمل کرنے والے ہوں یہ فرمان مبارک ملتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے یہ پوری عمت ٹھیک ہو جائے گی اور پشلہ ریکارڈ یہ ہے اس عمت نے کیسر و کسرہ کو فتح کیا ہے آج پھر اسی چیز کو دور آئے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے شرک و بدپرستی کا خاتمہ بھی آپ ہی لوگوں کے ہاتھوں ہوگا اور دنیا کا استحصال اب آپ استحصال ختم کرنا چاہتے ہیں اور استحصال جاری ہے آپ ہی کر رہے ہیں ہمارے بہن بھائی کر رہے ہیں تو پہلے آپ استحصال تو چھوڑیں خود چھوڑیں دوسروں کو نصیحتیں نہ کریں دعوت دے وہ دے جو اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص نے کہا کہ میں تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں تو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم جب تک کسی نفس کو اصلاح کی ضرورت موجود ہے وہ دوسرے کے نفس پہ نگاہ نہیں ڈال سکتا پہلے اپنی اصلاح کریں سیلف مانٹرنگ آپ لوگ سیلف مانٹرنگ شروع کر دیں کوئی دن دور نہیں جب شرک و بذپرستی بھی ختم ہو جائے اور استحصال بھی ختم ہو جائے آپ کو کام کرنا ہے لوگ سارا دن حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں اگر ہم چور ہیں ہم ڈاکو ہیں ہم لٹے رہے ہیں ہم ملاوٹ کرتے ہیں ہم کم تولتے ہیں ایکسپائٹ چیزیں بیشتے ہیں تو حکمران ہمیں ولی ملے گا کیا یہ حق کی بات ہے اگر آپ کو اچھا نیک حکمران چاہیے تو آپ خود اپنے رویوں کو ٹھیک کریں اپنی مانٹرنگ کریں اور پھر اللہ سے گزارش کریں کیوں حکمرانی دینا اللہ کا رول ہے اور حکمرانوں کے بغیر حالات نہیں سملتے اللہ کہتا ہے جسے چاہوں حکمرانی دوں جسے چاہوں محضول کروں تو آپ اللہ سے گزارش بھی کریں مگر پہلے اپنی اہلیت کو ثابت کریں اس قابل تو ہوں کہ آپ کے لیول کے جو اب آپ ٹھیک ہوں تو اس لیول کے بندے مل جائیں گے جب آپ ہی ٹھیک نہیں ہیں تو اس لیول کے بندے آپ کو کہاں سے مل جائیں گے پہلے کیسے آتے رہے لوگ کیونکہ لوگ ٹھیک تھے جب ان میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا تو اللہ نے حکمران میں ان کو ویسی دینے شروع کر دیے جیسے کہ وہ لوگ تھے چیسے آتے رہے گی موسیقی